اسلام علیکم کیا حالے آپ سب کا آئی ہو بلکل ٹھیک ہے ویلکم بیک تو میرے چینل اور آج بھی میں بہت اچھی ڈیزر کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے جو کہ بہت ہی کم انگریڈینز کے ساتھ اور بہت ہی مزیکہ بن کر تیار ہوتا ہے اور آپ اس کو اپنی دعوتوں میں بنا سکتے ہیں اور اس کو انجوائی کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس سے پہلے پلیز منہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نے بسکٹ پٹنگ ہے کون فلاہر کوکو پاؤڈر تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو جو ہے میکس کر لینا ہے اور ہم اس کو کریں گے کوک اچھا جی اب جو ہے اس کو کوک کر لینا ہے اور تھک سا جو ہے اس کا کسٹر جو ہے بنا لینا ہے اور اچھا خاصا اس کو ٹھک رکھنا ہے تاکہ جب اس کو جمعنے کے لیے رکھیں گے ہم تو ہم جو بسکٹ ساتھ اب لیئرنگ کریں تو اچھا سا جو ہے یہ سپریٹ ہو جائے بس اچھا سا جو ہے اس کو میں تھک کر دیں گے بوائل آئے گا تو یہ تھک ہو جائے گا ہم نے کان فرار ڈالا ہے اس کے اندر اب دیکھیں میں نے اس کو ہلکی آگ پہ میں پکا رہی تھی اور بھی دیکھیں اچھا سا یہ جو ہے گاڑا ہو چکا ہے اور یہ جنرم شائنی سا ہو جائے گا تو ہم جو ہے چولا بن کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بابلز آ رہے ایک مینز آپ کا کسٹر جو ہے چوکلیٹ کسٹرڈ یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بن کر دیار ہو گئے یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ میں ویسٹ کو ایسے ہی چلاتی رہوں گی تاکہ بلکل لنپس فری ہو جائے اور اچھا سا گلوسی سا ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم چولے کو بن کر دیں گے اچھا یہ کسٹرڈ بنانے کے بعد جو ہے آپ اس کو ہر دو سے تین میٹھ میں آپ اس کو چلاتے رہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے کوئی کرسٹ نہ آئے اور یہ اچھا سا جو ہے لنپس فری سا اچھا سا کریمی سا بن کر تیار ہو جائے اب دیکھیں میں نچولا جو ہے میں بن کر رہی ہوں اس کو اور تھوڑا سا اس کو میں تھنڈا کر لوں گی تاکہ جب ہم اس کو کریم میں ایٹ کریں تو کریم کی اندر لنپس نہ بن جائے پلکل سٹیم وغیرہ نکال دیں اس کی آپ مکسنگ کر کے اس کی اور یہ دیکھیں اتنا اچھا سا جو ہے ہمارا چوکلیٹ کا جو ہے پودنگ کسٹرڈ کریم کیا ہے اب میں اس کو تھنڈا کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کریم تیار کر لیتا ہوں اچھا جی کسٹرڈ جو ہے ہمارا بن گیا ہے اور اب جو ہے ہم اپنا نیکس سٹیپ کر لیتے ہیں ابھی جو ہے میں نے لے لی ہے کریم یہ ہے وپنگ کریم جو میں نے لی ہے وپی وپ کی جو اچھی سی جو کیکس وغیرہ پر جو ٹاپنگ پر لگاتے ہیں میں نے وہ والی کریم لے لی ہے اور اس کے جو ہے بیٹ کر لینا ہے اب یہ دیکھیں کریم کو میں نے اچھا سا بیٹ کر لیا ہے بہت زیادہ جو ہے اس کو نہیں کرنا اس کی جو ہے سوفٹ سی پیس رکھنی ہے اس کے بعد جو ہے اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی کسٹڈ جو کہ میں نے چوکلیٹ کسٹڈ بنا کر رکھا ہوا ہے میں اس کے اندر اب وہ شامل کر دوں گی میک شور آپ کا کسٹڈ جو ہے تھنڈا ہو چکا ہو ادروایز آپ کی کریم میں جا کر جو ہے کریم آپ کی بیٹ جائے گی اور بلکو بھی جو ہے اچھا سا نہیں بنے گا یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر جو ہے سارا کسٹڈ باال دیا اب جو ہے اس کو ڈال کر ہمیں پھر سے بیٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں ساری مکسنگ جو ہے اس کی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ساری اس کی مکسنگ میں نے کریم اور جو کسٹڈ بنایا تھا اس کی مکسنگ کر دیا اب اس کو جو ہے ہم اسیمبل کر لیتے ہیں چلیں جی اب اس کی کرتے ہم اسیمبلنگ اور اس کے جو ہے میں اس کو بنا رہی ہوں میری بسکٹس کے ساتھ اور میں نے جو ہے بسکٹس کو اس طریقے سے جو توڑ لیا ہے دو دو حصوں میں تین تین حصوں میں اس طریقے سے میں نے اس کو کڑ لیا ہے اور میں جو ہے اس کی بیس پہ لگا دوں گی اچھے سے لگا دیں تاکہ جو آپ کی ڈش کا جو پورا جو نیچے کا جو سرپیس ہے وہ پورا جو ہے کورڈ ہو جائے اس طریقے سے اب جو ہے اس کی اوپر ہم یہ پورا کا پورا اپنا پوڈنگ بیٹر جو ہے وہاں ڈال دیں گے اب دیکھیں سارے بسکٹس کو جو ہے میں اچھے سے کور کر لوں گی اچھے سے جو ہے بسکٹس کو کور کر لیں تاکہ پتہ نہ چلیں اس کے اندر جو ہے نیچے بسکٹس ہیں آپ اس کے اندر جو ہے بسکٹس ہی ڈھالیے گا اس کے بہت اچھا جو ہے فلیور آتا ہے بسکٹ کا اور بسکٹس جو ہے میری بسکٹس ہیں زیادہ میٹھے نہیں ہوتے تو اسے ساپ سے جو ہے ایجنس کر لیجے گا میٹھے کو کیونکہ میری جو کیم تھی وہ بھی میں نے جو ہے میٹھی تھی اس لئے میں نے کریم کے اندر کوئی چینی شامل نہیں کیا اگر آپ کی کریم میں چینی نہیں ہے پھیکی کریم میں آپ کی تو پھر آپ اس کے اندر بھی چینی شامل کر دیجئے گا دیکھیں اس طریقے سے جو ہے میں نے اس کے اوپر یہ سارا پور کر دیا اور اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں کچھ بسکٹس تاکہ پتہ چلے بھائی یہ بسکٹ کا ہے یہ ڈیزرٹ ہمارا اور آپ اس کو پھر رکھ دیں آپ اس کو فریز کر کے دو سے تین گھنٹے کے لئے تاکہ یہ اچھا سا جو ہے سیٹ ہو جائے اس طریقے سے آپ نے چوکلٹ سیرپ ہے تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیں یا کوئی بھی ڈیکوریشن آپ کو کرنی ہے آپ اس طریقے سے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر چوکلٹ سیرپ ڈریزل کر دیا ہے اور بس یہ دیکھیں جھٹ پٹ ہمارا جو ہے ڈیزرٹ جو ہے ڈیزرڈ ہو چکا ہے اب میں اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے جو ہے فریز میں فریزر کر دوں گی تاکہ اچھا سا جو یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد جو ہے میں آپ کو نکال کر دکھاؤں گی اور یہ لیجئے جی بسکٹ پوڈنگ جو ہے ریڈی ہو چکی اور میں نے جو ہے اس کو رکھ دیا تھا فریزر میں دو گھنٹے کے لیے اور اوپر سے جو ہے میں نے اس کو ڈریزل کر دیا تھا چوکلٹ ساوس اور ساتھ میں اس کے ڈال دی تھی میں نے کٹ کٹ اور یہ دیکھیں جی مزیدار سا ہمارا جو ہے ڈیزرٹ ریڈی ہو چکا ہے آئی خوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزید کی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعوتوں میں اور تھائنکیو سو مچ رینے چینل کو لائک کرنے کے لیے سبسکرائب کرنے کے لیے اور پیس میری ریسپی کو شیئر بھی کیا کریں اور کومنٹس میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور آپ کون کون سے میری ریسپی جاننا چاہتے ہیں till then اللہ حافظ